موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ ومن طبعہم بإحسان إلى یوم الدین اشہدو ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد محترم ناظرین احادث قدسیہ کے سلسلے کی یہ نوئی کڑی ہے اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے آٹھ حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ احادث قدسیہ ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جن حدیثوں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اس طرح سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اس طرح کی حدیثوں کو احادث قدسیہ کہا جاتا ہے نوئی حدیث جو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث بھی احادث قدسیہ کی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے دیکھئے یہ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے عانانس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ عز وجل يقول اذب تلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوست منہما الجنہ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ عز وجل يقول کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہی ان اللہ عز وجل يقول دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے براہ راستہ کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذب تلیت عبدی بحبیبتیہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے پھر وہ سبر کرتا ہے تو میں ان دونوں محبوب چیزوں کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہوں اذب تلیت عبدی بحبیبتہ ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں یہ دو محبوب چیزیں کیا ہیں یعنی دونوں آنکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں بھی دی ہیں تو یہ دونوں آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے انسان نابینہ ہو جاتا ہے اپنی بینائی کھو دیتا ہے اور چونکہ آنکھ بہت محبوب عضو ہے انسان کا اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا احساس اسی شخص کو ہوتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طریقے سے بھی آزماتا ہے کہ اس کی یہ دو محبوب چیزیں یعنی اس کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہے وہ نابینہ ہو جاتا ہے لیکن اس آزمائش میں وہ کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے چیختہ چلاتا نہیں ہے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے روتا پیٹتا نہیں ہے سبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کے یہاں عجر و ثواب کی امید رکھتا ہے تو عوزت منہما الجنہ تو ان دونوں آنکھوں کے بدلے ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں میں اس کو جنت دیتا ہوں دیکھیں کتنا بڑا سواب ہے عمل کوئی اتنا بڑا نہیں ہے بظاہر یہ ہے کہ ایک آزمائش ایک مصیبت میں بندے نے سبر کیا ہے لیکن چونکہ وہ بڑی محبوب چیز تھی اور پھر یہ کہ سبر اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں اس کو سیدھے جنت دیا دیکھیں سبر ایسی چیز ہے اسلام کے اندر سبر کی بڑی اہمیت ہے اس لئے کہ اس زندگی کے اندر ایسے ایسے موڑ آتے ہیں انسان کے سامنے ایسے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر سبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اس لئے سبر کی بڑی تلقین کی گئی ہے اسلام کے اندر اور سبر کا جو عجر و ثواب ہے وہ بہت بڑا بتلائے گیا ہے دیکھیں قرآن کی آیت ہے انما یوف فصابرون عجرہم بغیر حساب کہ سبر کرنے والوں کو بلا حساب عجر و ثواب دیا جاتا ہے بلا حساب یعنی ہر چیز کا تو ایک بدلہ ہوتا ہے ایک عوض ہوتا ہے کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے تو مثلاً اس کے دس گناہ اس کا عجر و ثواب دیا جاتا ہے کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دیا جاتا ہے سات سو گناہ تک لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن کے عجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں انہی عامال میں سے یہ سبر بھی ہے کہ بلا حساب اللہ تعالیٰ اس کا عجر و ثواب عطا کرتا ہے تو اِنَّمَا يُوَفَسَّا بِرُونَ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں دیکھیں انسان جب تک نعمتوں سے استفادہ کرتا رہتا ہے تو بساوقات اس کو اس نعمت کا احساس نہیں ہو پاتا ہے احساس کب ہوتا ہے جب وہ نعمت کھو دیتا ہے تو اس کو اچھانک ہی ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑی نعمت میں تھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی ہے آنکھ عطا کی ہے تو ایک عام چیز اس کو لگتی ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہاں کوئی بہت بڑی نعمت مجھے ملی ہوئی ہے احساس کب ہوتا ہے اگر یہ نعمت اس سے سلبہ کر لی جائے اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے اس کی بینائی بلکل ختم ہو جائے دنیا اس کے سامنے ادھیری ہو جائے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں بہت بڑی نعمت میں تھا سبر کا معاملہ یہی ہے کہ انسان بڑے سکون کی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا وہ بڑے سبر کے ساتھ کوئی بھی بڑی سی بڑی مصیبت اس کے سامنے آتی ہے وہ اس کو جھیل جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز واپس لیتا ہے تو بسا اوقات اس کے بدلے میں کوئی چیز دیتا بھی ہے آپ نابینا لوگوں کو دیکھیں گے کہ اکثر نابینا لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر بڑی حساسیت ہوتی ہے آنکھ ان کے پاس نہیں ہے روشنی آنکھ میں نہیں ہے بینائی نہیں ہے لیکن بسا اوقات وہ راستے میں ایسے چلتے ہیں جیسے عام آدمی چلتا ہے یہاں مڑنا ہے اس گلی میں مڑنا ہے یہاں دائیں مڑنا ہے یہاں بائیں مڑنا ہے بلکہ کتنے نابینا لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ ٹیکسی پر بیٹھتے ہیں آٹو پر بیٹھتے ہیں آٹو والے سے بتاتے ہیں ٹیکسی والے سے بتاتے ہیں کہ فلان جگہ چلو فلان جگہ اب دائیں مڑ جاؤ اب بائیں مڑ جاؤ جب اس کا گھر آتا ہے تو کہتا ہے کہ اب یہاں روک دو وہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کے اندر ایک شعور پیدا کر دیا ہے اس کی حساسیت میں اضافہ کر دیا ہے تو وہ اس طرح سے اس کے بدلے میں اس کو یہ نعمت ملتی ہے بہرحال تو اس حدیث سے ہمیں ایک جو بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے بینائی سلب ہوتی ہے تو سبر کریں اور سبر کا سیدھا بدلہ اللہ تعالی جنت کی شکل میں عطا کرتا ہے ہم اللہ تعالی سے ہی دعا کریں گے کہ الہا العالمین ہمیں تو اپنی نعمتوں سے محروم نہ کرنا اور اگر کبھی کسی آزمائش میں پڑھیں تو تو ہمیں سبر کی توفیق عطا کرنا الہا العالمین تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما آمین ناظرین یہ ہم حدیث قدسیہ میں سے حدیث نمبر نو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور اس حدیث کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے والی حدیث کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے لئے کیا تعلیم ہے اور ہمیں کون سا درس دیا گیا ہے یہ حدیث نمبر دس پھر یہ ابو حریر رضی اللہ و تعالیٰ نو سے مروی ہے اور اس کے پہلے متعدد بار آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر حدیث کسی صحابی نے روایت کی ہے تو وہ یہی مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ عنہ بھی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم يقول اللہ المؤمن جزاء اذا قبست صفیه من اہل الدنیا ثم محتصب ہوں اللہ الجنہ یہاں بھی جنت کا تذکرہ ہے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر چہزار چار سو چوبیس تو ناظرین اکرام یہ حدیث نمبر دس اس کے راوی جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اللہ تعالی مال عبد المؤمن جزاء اذا قبضت صفیه من اہل الدنیا ثم محتصب اللہ جنہ کہ میرے مومن بندے کا بدلہ اور اس کا عجر و ثواب اگر میں اس کے دنیا میں سے کسی محبوب کی روح قبض کر لوں اس کے کسی محبوب کو موت دے دوں اور پھر اس پر وہ عجر و ثواب کی امید رکھے تو ایسے بندے کی جزا نہیں ہے مگر جنت یعنی ایسے بندے کو میں جزا میں بدلے میں کیا دیتا ہوں جنت دیتا کیا اس میں کہا ہے صفی کا مطلب ہوتا ہے کوئی پسندیدہ اور محبوب شخص یا چیز انسان کے نزدیک اس کے محبوب لوگوں میں جیسے اولاد ہیں والدین ہیں ماباپ بھائی بہن اور چچا مامو اور دوسرے رشتہ دار یا دوست احباب پڑوسی جن سے محبت کرتا ہے تو اگر ان میں سے کوئی گزر جائے کسی کو موت آ جائے تو تکلیف ہونا فطری ہے کیونکہ اپنے خاص لوگ جب جدہ ہوتے ہیں اپنی اولاد اپنے والدین میں سے کوئی یا اور بھائی بہن وغیرہ تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے میں بندہ کیا کرتا ہے وہ ثواب کی امید رکھتا ثواب کی امید کیسے رکھے گا کہ وہ اس پر ثبر کرتا ہے اور ثبر کر کے وہ یہ امید لگاتا ہے کہ اللہ نے یہ مسئیبت میرے اوپر نازل کی ہے میں ثبر کرتا ہوں تو اللہ اس عمل پر مجھ ضرور ثواب بتا کرے گا تو اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالی سیدھے اس کو عوض میں کیا دیتا ہے جنت دیتا ہے دیکھئے موت ایسی چیز ہے کہ موت پر تکلیف ہونا یہ فطری چیز ہے جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی کی موت ہوتی تھی تو لوگ بڑا چیخنا چلانا رونا پیٹنا عورتیں نوحہ کرتی تھی گریبان چاک کرتی تھی چہرہ نوشتی تھی بال نوشتی تھی اور بڑا وویلہ مشاتی تھی ان تمام چیزوں سے ہماری شریعت نے منع کیا اگر موت ہوتی ہے تو تکلیف ہونا فطری ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اظہار انسان کر سکتا ہے آنسو اس کے گر سکتے ہیں اور وہ تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے لیکن اس طرح سے تکلیف کا اظہار کرنا بے سبری کا مظاہرہ کرنا چیخنا چلانا نوحہ کرنا ہائی وائی کرنا جیسا کی اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے اور آج بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے معاشرے میں اس طرح کی عادتیں پائی جاتی ہیں خاص طور سے عورتوں کے اندر ہماری شریعت میں اتنی پاکیزہ شریعت کی اس مشکل گھڑی میں بھی انسان کو سبر کی تلقین کی گئی ہے کہ بندہ سبر کرے اور عجر سواب کی امید رکھے تو سیدھے اللہ کی طرف سے اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے جب جنت کا وعدہ ہے جنت سے بڑھ کر کے انسان کے لئے کیا چیز ہو سکتی ہے وہ اپنی پوری زندگی میں سارے عامال اسی لئے کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے تو اس حدیث کا جو درس ہے ہمارے لئے وہ درس یہی ہے کہ محبوب سے محبوب فرد اگر ہم سے جدہ ہوتا ہے تو اس کی جدائی پر فطرت جو غم ہوتا ہے اس کا اظہار آنسووں کے ذریعے کر سکتے ہیں لیکن اور اس سے بڑھ کر کے چیخنا چلانا اور نوحہ آمین یہ حدیث نمبر دس ہم نے پڑھی حدیث قدسیہ میں سے اب آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث اس سلسلے کی ہمارے سامنے آ رہی ہے عن جندب یہ اس حدیث کے راوی حضرت جندب ہیں اور یہ حدیث نمبر کیا رہا ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث انہ رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان و ان اللہ تعالی قال یہ حدیث قدسی من ذل لذی یت اللہ علیہ اللہ اغفر لفلان فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانِن وَأَحْبَتُ عَمَلَكَ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر دو ہزار چھو سو اکیس دو ہزار چھو سو اکیس کیون ناظرین یہ حدیث نمبر گیارہ حدیث قدسیہ میں سے عَنْ جُنْدُب عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَدَّسَ عَنَّ رَجُلًا قَال وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانِن وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ قَال مَنْ ذَلَّذِي يَتَعَلَّا عَلَيَّ اللَّهَ اَغْفِرَ لِفُلَان فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَان وَأَحْبَتُ عَمَلَكَ حضرت جُنْدُب رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک آدمی ایسا تھا جس نے قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالی فلان شخص کو معاف نہیں کرے گا فلان شخص کی بخشش نہیں کرے گا تو اللہ تعالی نے کہا کہ مَنْ ذَلَّذِي يَتَعَلَّا عَلَيَّ اللہ عَغْفِرَ لِفُلَان یہ کون ہوتا ہے جو میرے اوپر قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میں فلان شخص کو معاف نہیں کروں گا فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَتُ عَمَلَكَ میں نے فلان کو بخش دیا معاف کر دیا اور تمہارے عمل کو برباد کر دیا اس حدیث کے اندر مثال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اس طرح کی سوچ نہ رکھے کہ اس کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بساوقات اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے کوئی کسی گناہگار کو کسی معاصیت میں مبتلا شخص کو بار بار نصیحت کرتا ہے اس کو منع کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا تو کہا دیتا ہے کہ اس شخص کی تو بخشش نہیں ہونے والی ہے یہ اس طرح کا جملہ انسان کو نہیں کہنا چاہیے یہ کام کسی کو بخش دینا کسی کو معاف کرنا نہ معاف کرنا یہ اللہ کا کام ہے انسان کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے انسان کو اس طرح سے اپنی زبان سے اسی بات نہیں نکالنی چاہیے تو اس آدمی نے قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو معاف نہیں کر سکتا اس کی بخشش نہیں کر سکتا وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ قَال یہ حدیث قدسی کا حصہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ اشارہ دینے والے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہ بخشے یا تم اس یقین کے ساتھ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے دیتا فَإِنِّ قَدْ غَفَرْتُ ایسے شخص کی سزا کیا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس فلاں آدمی کو تو ماف کر دیا اس کو تو بخش دیا لیکن یہ جو متقی اور پارساج اپنے آپ کو سمجھتا تھا اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے سب برباد کر دیا تو انسان کو اپنی زبان بھی کنٹرول میں رکھنی چاہیے اور اسی طریقے سے اس طرح کی سوچ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو متقی اور پارسا سمجھنا یہ غلط سوچ ہے کتنے گناہگار سے گناہگار ایسے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ان کے اندر صدھار آ گیا وہ نیک اور ولی بن گئے پاک باز ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی بھئی انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے کون جانتا ہے آپ دیکھئے صحابہ کرام ہی کو دیکھ لیجئے کیسے کیسے لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دشمن تھے اسلام کے اسلام لانے سے پہلے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولی رضی اللہ عنہ ان تمام صحابہ کرام کو دیکھیں گے تو ایک وقت تھا کہ اسلام کے سخت دشمن تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو وہ اسلام کے بڑے محافظ بن گئے اس طرح پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بلکہ تاریخ کیا آپ اپنے اردگرد دیکھیں گے تو بہت سارے بگڑے ہوئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہدایت پا جاتے ہیں اس لیے کسی کے بارے میں اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکالنا کہ اس کی تو بخشیسی نہیں ہوگی وہ تو سیدھے جہنم میں جائے گا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے انسان کے لیے اور سیدھے گویا اللہ تعالیٰ کو بندہ آرڈر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرتی ہے اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے کتنا بڑا گناہ ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ سے اس طرح کے جملوں سے اور اس طرح کے تصور سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسی کے ساتھ میرے بھائیوں اور بہنوں جملہ ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے حدیث قدسیہ میں سے گیارہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد مزید احادیث قدسیہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی